السلام علیکم ویڈیو میں چینل والکم سلام کا کومنٹ لکھ لیں فیوی ٹی تیکھ گئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کہتی جگہ آج آپ کو جی میں اس نیک کی جو ہے وہ ٹریسنگ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے اور اگر آپ لوگ کہہ رہی تھی جی آپ نے چکور کندہ جو ہے بنانا سیکھنا ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے میں اس کا لنک جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور اوپر ایک سائٹ پر نا آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا آپ اس کو بھی کلیک کریں گی نا تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ اس کا کندہ سیکھ سکتی ہیں کیسے بناتے ہیں تو چلے میں آپ کو یہ ٹریس کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے ٹریسنگ اور اس کا کیسے حساب لگانا ہے نشان کیسے لگاتے ہیں اور اس کو پر ڈوری لگانے کا تو بعد میں بلکل آسان طریقہ ہے وہ آپ لوگ ایزی لی لگا سکتی ہیں آنکھیں بند کر کے بھی لگا لیں تو نہیں نکناکھیں بند نہیں کیجئے گا پلیز کھلی رکھیے گا چلے بتاتی ہیں اچھا جی جس سائز کی کمیز پر بھی بنانے لگی ہیں نا اس کمیز کی سینٹر کی جو اس طرح سے تریز اس کو کہہ لیں یا نشان کہہ لیں آپ چوک سے لگا لیں آپ پریس سے لگا لیں جس سے بھی لگانا ہے لگا لیں جس سائز کی مرضی کمیز آجی یہ اس میں کوئی میٹر نہیں کر رہا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ چھوٹے سائز کا یا بڑے سائز کا ہے ایک ہی طریقہ سارا ٹھیک ہے سب سے پہلا میں نشان اس کے سینٹر میں لگاؤں گی اور میں یہ دیکھوں گی کہ مجھے جو ہے وہ لیندھ کتنی رکھنی ہے مطلب مجھے جس سائز میں بنانا ہے ظاہری بات آپ کی بڑی شرٹ ہے تو آپ سولہ انچ لیندھ میں اگر اس کو بنا رہی ہیں مطلب مجھے ہیں 14 انچ پر بنانا ہے 13 انچ پر بنانا ہے مطلب جتنی آپ کی لیندھ میں ہیں وہ جتنی رکھے چاہے تو دیکھ رکھا ہوں یہاں سے آپ نے کسی بھی سائز میں لے لیں تقریباً ڈیرڈ انچ ڈیرڈ انچ کا گیپ آپ نے چھوڑ دینا ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پہ اپنا کٹ لگا رکھا ہے مطلب آپ نے آپ کی فٹنگ کا سائز یہاں پہ آ رہا ہے تو پھر آپ نے فٹنگ کے نشان سے اوپر لگانا ہے یہ نہیں ہو اب بچی کی کمیز ہے یہاں بالکل یہاں پہ سلائی آئے گی ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ میں آپ کو کلیر کر دو یہ نہ ہو کہ آپ نے یہاں پہ اپنی کمیز کے کٹ لگایا سائیڈ کی سلائی کا اور یہاں سے آپ ناپ رہی ہیں کٹ سے اوپر آپ نے ڈیرڈ انچ کا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اور اس سائیڈ پہ میں پہلے نشان لگا لوں ڈیرڈ انچ کا ٹھیک ہے میں اس کی بتاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب یہاں سے میں یہاں تک پہلے سب سے پہلا نشان ہم نے یہ لگانا ہے اور پھر یہاں سے یہاں یہ نشان لگ گیا سائیڈ کے پہلے نشان سینٹر کا نشان اور یہ اپنے ایک وی کا نشان آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد یہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا سکیل ہے نا پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ جو نشان آ رہا ہے نا اس نشان کے بالکل یہاں ساتھ رکھتی جائیں یہ دیکھیں اور اس کو لگا دی جائیں ایک نشان لگ گیا پھر بالکل اس کے ساتھ رکھیں اس سے آپ کو گیپ جو ہے نا وہ ایک جیسا مل جائے گا اگر آپ سکیل سے کام کر رہی ہیں نا یہ دیکھیں لگ گیا اور اس ہی کو ہم نے ایسے فالو کرتے جانا ہے اور نشان لگاتی جائیں ٹھیک ہے سارا نشان میں ایسے کمپلیٹ کروں گی پہلے ٹھیک ہے جی ایک طرف سے ہم نے سارے نشان جو ہیں وہ لگا لی ہیں ہم نے اس سائیڈ سے نشان لگا لی ہیں مطلب اس لائن کو فالو کرتے ہوئے اب ہم نے اس لائن کو فالو کرنا ہے اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اب اس کو بھی بلکل سکیل میں یہاں رکھوں گی اور یہاں سے اس کو یہ دیکھیں سینٹر آگیا نا بلکل باکس آپ کا سینٹر میں آگیا ہے تو باقی آپ کو اب سمجھ آگئی ہے اب آپ نے دور لگا دی نہیں ہے ویڈیو بند کر کے کہ ہمیں سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے جی پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں ہو سکتا ہے میں نے لاس میں کچھ اور بتانا ہو آسان طریقے سے بلکل بتاتی ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کسی پیپر کے اوپر بنانے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے دوری لگ جاتی ہے جس مرضی کپڑے پہ لگا لیں دوری لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈوری جب لگانی ہے ڈوری آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنے ہے ایک ایک یہ والی لائن آپ نے پروپر پوری چھوڑ دینا ہے یہاں سے ڈوری یہاں تک آئے گی پھر یہاں سے ڈوری یہاں تک آئے گی جس طرح سے لائنز لگائی ہیں بلکل ڈوریاں اسی طرح سے آئیں گی پوری پھر اس سائٹ سے شروع کریں گے ڈوری یہاں تک آئے گی پھر ایسے پوری اس سائٹ پر دوری جب آجے گی لاسٹ میں آپ نے یہ والی وی کو بعد میں کور کرنا ہے تو آپ کا یہ خوبصورت سا جو ہے ڈیزائن جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے ضرور بنائیں ٹرائی کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا اور دوریاں لگا لیں گوٹی لگا لیں سلانیاں لگا لیں کچھ بھی کر لیں خوبصورت سا ڈیزائن آپ کا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ٹھیک ہے جی دکھلے جا زلے لفیس